سیریالہ پنجاب مریم نواز کے جانب سے پوزیشن ہولڈر طلبہ کے لیے کروڑوں روپے کے نامات طلبہ کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور خصوصی اثنات اقسیم کی گئی وزیریالہ کا پوزیشن ہولڈر طلبہ کو سی ایم سکولرشپ دینے کے بھی اعلان ہے کہتی ہے نواز شریف آئی ٹی سیٹی میں ملک کی پہلی آرٹیفیشل انڈیلیجنس یونیورسٹی قائم کریں گے ریپورٹ کریں گے سجان حسین پنجاب کے نو تعلیمی بورڈز کے میٹرک پوزیشن ہولڈر طلبہ کے عزاس میں ایمان وزیریالہ میں گرینڈ تقریب طلبہ کے ساتھ ساتھ ازادسہ اور والدین کے عزاس میں بھی انعامات کی تقسیم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیریالہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پوزیشن ہولڈر بچے جہاں بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں فی صدا کرنا میری ذمہ داری ہے پنجاب کے طلبہ کے ہاتھوں میں ہم لاتھی اور ڈنڈا نہیں بلکہ کتاب دیں گے نوازٹری فائیٹی سٹی میں آٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی قائم کی جائے گی مریم نواز کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پنجاب کے عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف دے کر غلط فیصلہ کیا ہے میں اے جی لی کو یہ ہدایت کر کے جا رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی ٹاپز یہاں پر بیٹھے ہیں جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی اس کی سی ایم سکولرشپ سکیم میں انفلوڈ کریں جس یونیورسٹی میں یہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں آپ کی فیس انشاءاللہ تعالی میری ذمہ داری ہے نواز شریف آئی ٹی سٹی پاکستان کا پہلا آئی ٹی سٹی ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں جس کے اندر آپ سب کے لیے میں پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بنانے جا رہی ہوں سبائی زیرہ تعلیم رانہ سکندر حیات نے کہا کہ اوپن فیلڈ ملنے پر سرکاری دانش سکول کے بچے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی اگلے سال سے بوٹی مافیا کا خاتمہ کر دیں گے ڈی جی خان بورڈ کے طالب علم زیاء الحق نے زیرالہ مریم نواز کو پینٹنگ پیش کی سینئر میسٹر مریم مورنگ سیب، سبائی وزرہ بلال یاسین، زیشان رفیق، رمیش سنگھ اور پوزیشن ہولڈر بچوں کے والدین سمیت عالی حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے